اسلام علیکم دوستو دو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ایک جنرل فیض حمید کا بیان کہ وہ سیاست میں اگلے دو سال یا دو سال کے بعد شرکت نہیں کریں گے دوسرا عمران خان اور چودری برادران کا اصل پھڑا ہے کیا چودری برادران کیوں نہیں مان رہے اور عمران خان کی بات کیوں نہیں مان رہے ان دو چیزوں پر بات کریں گے پہلے جنرل فیض حمید کے حوالے سے انسار عباسی صاحب کی ایک جو ان کا بھی لوگ ہے اس میں انہوں نے بتایا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب نے ان کو بتایا ہے یا ان سے کہا ہے یا ان کے مطلق ظاہر ہے وہ نیوز دے رہے ہیں تو آثینٹک ہوگی کہا جاتا ہے انسار عباسی صاحب جو ہیں زیادہ رسکری نیوز ہی دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے جی کہ جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ وہ ان دو سالوں میں اور دو سالوں کے بعد بھی سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے یہ تو پاکستان پر احسان نہیں ہو گیا کہ جنرل صاحب نے اڈہ وڈہ احسان کرتا ہے کہ وہ سیاست تو کنارہ کش ہو گئے نہیں کہ اب نہ وہ اب سیاست کریں گے اور نہ وہ دو سال بعد سیاست کریں گے تو جتنی سیاست انہوں نے کر لی ہے کیا وہ اس کا کوئی خمیازہ قوم جب بھوگت رہی ہے اس کا کوئی جواب دیں گے وہ اور پھر دو سال بعد کس نے دیکھا ہے کون آئے گا سامنے کون کرے گا حساب دو سال بعد کیا حالات ہوں گے کیسی چیزیں ہوں گے کہ جنرل صاحب سیاست نہیں کریں گے کیا گرنٹی ہے کیا ایسا ہوگا یہ ایک بات یاد رکھیں افتحار چودری دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جو انقلاب تھا جو جو ڈیشنلی میں آیا تھا اس کے وہ ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے ملک کے کیا کے آوار دیا جی لوگوں نے ان کی بڑی بلے بلے کر دی اور پورے ملک باہر اور ڈکٹیٹر کو جھکنا پڑا اور واپس ڈکٹیٹر کو بھاگنا پڑا زرداری کو حکومت ان کی جو چیف جسٹر سے بہال کرنا پڑا تو ایک بہت بڑی تحریک چلانے والے تھے انہیں سیٹ نہیں نکال سکے تھے اندرہ سو دو ہزار فورٹ نہیں نکال لگے تھے اسی طرح یہ جو جنرل صاحبان ہوتے ہیں یہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں ان کے بڑے نام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں ان کے لیکن یہ اپنی اس سیٹ کی وجہ سے اپنی اس وردی کی وجہ سے سارا وزن ان کے پاس ہوتے ہیں یہ جو ہر چیز کے مالک ہوتے ہیں کسی بھی دفتر میں جاگ ہوتے ہیں ایک دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایوییشن کے کسی بہت بڑے شادی میں ان سے ملاقات ہوگی افسر سے تو وہ ان کے پاس جنرل صاحب آیا جنرل فیض حمید صاحب یہ بھائی کوٹ ٹو کوٹ بتا رہا ہوں جیسے مجھے انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلافلا ٹھیک ہے تو یہ فلافلا بندے کو دینا آپ اس پہ سائن کرنے میں نے کہا جی نہیں یہ تو بورڈ آف ڈیریکٹر بیٹھے گا وہ اس پہ کرے گا تو اس کے بعد پھر میں سائن کروں گا ایسے تو نہیں میں سائن کر سکتا انہوں نے سائن آپ کو ابھی کرنے پڑیں گے اور انہوں نے جنرل صاحب نے ان کو کچھ گالیاں والیاں نکالی تو انہوں نے کہا جی آپ جو مرضی کر لیں میری عمر گزر گئی ہے بیروکریسی میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیسے سائن کر دو میں نہیں کروں گا سائن خیر وہ نیکس ڈی بڑا افسر تھا اس نے ڈیریکٹ پی ایم پی ایم آفسر میں رابطہ کیا اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اگر اس لیول کا کوئی افسر ہو تو وہ مل سکتے ہیں سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے وہ سیکنڈ ڈے پہنچ گئے ملے ہیں انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کو یہ یہ بات کریں اگر آپ اس کا کوئی صدباب نہیں کریں گے اور اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں یہ میڈیا میں خبر لیگ کروں گا دفتر میں کیمرے شاملے لگے ہوئے میں تو ہر چیزوں رہا کے رکھ دوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے آئے اور آ کے وہ دو ٹکے کا بندہ آئے اور آ کے بیسلی کر جائے ہم لوگوں نے زندگیاں دیں اس ملک کی خدمتیں کی ہیں ملان خان صاحب نے جنرل صاحب کو بلایا جنرل فیض صاحب کو اور ان کو سمجھایا کہ یہ یہ بات ہے بات آگے نکل جائے گی پہلے بڑے معاملات خراب ہیں تو آپ چاہیں پھر وہ اس افسر کے پاس گئے اور ان سے معافی حافی مانگی سوری سوری کی ٹھیکا کہتے ہیں وہ پھر بھی ہم نے دیا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ طاقت جو ہوتی ہے نا اس کے سر پہ ہوتی ہے اندر سے کوئی آپ اتنے نہیں ہیں کہ آپ دیکھیں یا ایک کال پہ آپ ایک یونین کانسل کو پچیس کروڑ پہ دلا دیتے تھے وہ تقریر یاد ہے نا جس میں وہ جنرل صاحب کا شکریہ دا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر یونین کانسل کو پچیس پچیس کروڑ کے ٹھیکے جو ہیں یہ بھی دو تو چار چار مہینے پہلے دیں ہیں ایک یونین کانسل کو کروڑ پہ مل جاتا تھا نا تو اس یونین کانسل میں بھلے بھلے ہوتی سڑکاں بن گیاں سولنگ لگ گیاں ناڑیاں لگ گیاں پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تو سوچیں ایک یونین کانسل کو پچیس پچیس کروڑ پہ جنرل صاحب دلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیاست سے میں غیر جانبدار ہو گیا ہوں میں سیاست نہیں کروں گا مہربانی ہے جی جنرل صاحب آپ سیاست نہیں کریں گے لیکن جو آپ کر کے گئے ہیں وہ بھی کچھ ہوٹا نہیں ہے اور پھر یہ جو اپنے دیرے پہ آپ نے ایک محفل سجائی اور ہوا کا روح چیک کیا اور لوگ آپ کے حق میں نارے لگا رہے ہیں آپ کے حق میں بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں اور آپ کو بقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لینے کا کہہ رہے ہیں اور آپ بھی للچائی بھی نظروں سے بیٹھے ہیں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں یہ ٹو مچ ہے دو سال تک تو آپ کر بھی نہیں کچھ سکتے بائی لاو نہیں کچھ کر سکتے تو یہ آپ کا احسان ہم پر نہیں ہے دو سال پہلے جو آپ نے کیا اس پر قوم کو بتائیں کہ دو سال میں آپ نے کیا تباہی مچائی اس ملک میں کیا اس ملک کو دیکھے گئے آپ دو سال وہ بتائیں جو گزر گیا اس کا بتائیں ابھی تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ابھی تو آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو دو سال بعد جب پھر یہ معاملہ اٹھے گا پھر دیکھیں گے پھلحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہے اور جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کا بھی دو سال کا عرصہ ہے وہ کھیلیں تاشاش اور گولف شالف اور گھومے پھیرے دنیا جڑے جو جو ایک یونکانسلر کو پچیس کروڑ دلا رہا ہے اس نے کتنا سمجھ رہے ہیں نا کیا کیا کمائی ہوگا اور کیا کیا ہاتھ مارا ہوگا پھلحال وہ انجوائے کریں اس کو چھوڑیں بھائی کی دولت نجف حمید صاحب کی دولت جو ہے وہ انجوائے کریں جو انہوں نے کمائی ہے جو پٹواری سے تحصیل دار من گیا ہے ان کی پوسٹ کو انجوائے کریں تو سیاست نہ کرنے کا جو درس آپ دے رہے ہیں نا وہ پتا ہے ہمیں کہ آپ سیاست کرنے جو گے ہیں یا نہیں ہیں بٹانی ہو آگے چلتے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ چودری برادران اور عمران خان صاحب کا پھٹا کیا ہے اس وقت چودری برادران کیوں نہیں مان رہے سطیفے دینے پر سننے میں یہ ہے اطلاع یہ ہے خبریں یہ ہیں کہ چودری برادران عمران خان سے قومی اسمبلی کی پچاس سیٹیں مانگ رہے ہیں کہ پچاس سیٹوں پہ ایڈیسمنٹ ہوگی جن پچاس سیٹوں پر صرف کافلی کا امیدوار کھڑا ہوگا اور پی ٹی آئی وہاں پر ان کو سپورٹ کرے گی وہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہوگا اور جو کافلی کا امیدوار ہوگا وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی تصور کیا جائے گا تو پچاس سیٹیں جو قومی اسمبلی کے مار رہے ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا خاص طور پر کپکے میں کافلی کی وہاں پر صبح اسمبلی میں سیٹیں کتنے مانگ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا اس وقت عمران خان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب دیکھیں یہ کہ اس وقت دس سیٹوں کے ساتھ چوری پروید لئی نے عمران خان کا کیا حال کیا ہوا ہے اور وہ پچاس سیٹیں مانگ رہے ہیں اور ان میں اگر کوئی پچیس تیس لوگ اس کے کامیاب ہو گیا ظاہر ہے عمران خان جھوٹ سچ بولے گا کوئی چودریوں کے اپنے وہ بندے ہوں گے جو اپنی سیٹیں خود نکال سکتے ہیں پھر پاکستان پہلی کے انصاف پھر کافلیگ پھر جو بھی جھوٹ سچ ہوگا ان کو سیٹیں نکلائیں گی تو چودری کریں گے کیا حال عمران خان کا دس سیٹوں کے ساتھ عمران خان کا جو حال ابھی کر رہے ہیں تو جب ان کے پاس چالیس پچاس سیٹیں ہوں گی ملا گے کچھ قومی اسمبلی کی کچھ صوبہ اسمبلی کو اگے پیچھے جو بھی جس طرح کر کے بھی وہ لے لو لیں گے عمران خان کا حال کیا کرے گا بات میں سوچ یہ رہا رہا ہوں یہ پچاس سیٹیں تو بچارے عمران خان کو ملنی اپنی ذاتی حیثیت میں وہ جب ٹاپ ٹاپ پر تھا حالانکہ اس وقت تو ہاتھ لگ جگہ تھا دو ہزار تیرہ والے الیکشن میں تو اس وقت بھی پینتیس چالیس وہ سیٹیں لے گیا تھا ہاتھ لگا تھا تو لے گیا تھا تو اب تو وہ بغیر کسی سائے کے بغیر امپائر کی انگلی کے بغیر کسی سہارے کے عمران خان خود میدان میں اترے گا تو عمران خان کہ اب خود پینتیس چالیس سیٹیں لے لے گا جو چودریوں کو پچاس سیٹیں دے گا تو میرے خیال میں جس سے مانگا جائے نا اس کی بھی اوقات دیکھنی چاہیے کہ آپ کسی سے کیا مانگ رہے ہیں عمران خان سے آپ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پچاس سیٹیں دے اور عمران خان بچارہ سیر پھڑ کے بیٹھا ہے کہ پچاس سیٹیں دے دور دیگالے میں تو خود نظر نہیں آتا کہ میرے نر کی ہونا ہے اپنی بھی سیٹ جیتنی کی نہیں جیتنی ہے اور چودری برادران جو ہے وہ یہ فرمائش کر رہے ہیں یہ خبر تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ پھر اگلے بھی لوگ میں آپ سے بات کریں گے بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں خدا فیس